اسلام علیکم اینڈ ویڈی سپورس یوٹیو چینل میں ہوں ادنان اور آج کی سوڈیو میں ایک مرتبہ پھر صبح صبح ہی میں آپ کے لئے بڑی خبریں لائیا ہوں تین بڑی خبریں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک تو پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے بتاؤں گا جو پاکستان اور سوت افریقہ کے خلاف جو سیریس ہو ہونی ہے پاکستان کی اس کے حوال سے پاکستان کے بڑے خلاری جو ہیں وہ کمبیک کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے کون کون سے خلاری ہیں جو کمبیک کر سکتے ہیں شرجیل خان کا بڑا نام سامنے آ رہا ہے اس کے علاوہ بھی باقی تین سے چار خلاریوں کے نام سامنے آ رہے ہیں کچھ خلاری دیبیو کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے کچھ خلاریوں کا مزید جو ہے کمبیک ہوتا ہوا نظر آئے گا تو اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ سوت افریقہ کے کیپٹن جو ہیں وہ بھی پاکستان آنے کے لیے بے سبری سے بیتاب ہیں ڈی کاؤک کے حوالے سے بھی بتاؤں گا اور ان کے کچھ وکا پاکستان پہنچ رہے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا اور کووٹ کی سیچوئیشن کیا رہے گی کراؤڈ الاغ ہوگا نہیں ہوگا اس حوالے سے بھی بتائیں گے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے پاکستان سپر لیگ میں جو ڈائمنڈ کیڈگری کے پلیئر ہیں ان کے حوالے سے جو ہے خبر آپ کے سامنے رکھوں گا کھلاریوں کے نام سامنے آئے ہیں میرے سامنے 18 کھلاریوں کے نام مزید سامنے آئے ہیں پہلے 25 کھلاریوں کے بلٹنگیم کھلاریوں کے لسٹ آئی اور آج میرے سامنے جو ہے 18 کھلاری جو ہے سامنے آئے ہیں ان کا نام میں آپ کو بتاؤں گا اور یقینی طور پر آج جب افیشلی اناؤنس ہوگا اور یہ اٹھاراں کھلاری اس لسٹ میں لازمی شامل ہوگے آلموسٹ پچاس سے زیادہ کھلاری ہیں جو ڈائمنڈ کیٹگری میں شامل ہیں جن میں اٹھاراں کھلاریوں کے نام جو ہے وہ میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا جن کے جو ہے نائنٹی پرسنٹ چانسز ہیں اور وہ پاکستان سوپرلی کے ڈرافٹ میں شامل ہو چکے ہیں اور وہ ڈائمنڈ کیٹگری میں ہوں گے اس حوالے سے بھی آپ کو خبر دوں گا سبسکرائب نہیں کیا تو نئے ویور ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں کیونکہ ہر نئی خبر جو پاکستان سوپرلی کے حوالے سے پاکستان ٹرکٹ کے حوالے سے وہ میں آپ تک اسی طرح زیادہ زیادہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جی پاکستان کرکٹ ٹیم میں جو ہے سوٹ افریقہ کے خلاف جو سلیکشن ہونی ہے اس حوالے سے تو اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ بابر آزم اور جو ہے مصبا علاقہ اب جب وہ واپس آئیں گے تو وہ اپنی جو نئی سلیکشن کمیٹی ہے اس کے ساتھ مشاورت کریں اور مصبا علاقہ جو ہے پچھلے معاملات جو ہے سونپ دیں گے اب وسیم محمد وسیم کے ہاتھ اور وہ پھر اب آگے سوٹ افریقہ کی سلیکشن کریں گے اور بابر آزم سے بھی محمد وسیم جو ہے مشاورت کریں گے اور باقی جو کوچیز ہیں اسوسییشنز کے ان سے مشاورت ہوگی اور اس کے بعد سلیکشن ہوگی لیکن جو بڑے نام سامنے آ رہے ہیں ان میں شچیل ہان کا نام سامنے آ رہا ہے کہ ابھی تک جو ہم ڈراپ ہوئے ہیں ہمارے پلئر ان میں کوئی اس طرح نظر نہیں آ رہا کہ جس کا ہم کم بیک رہے ہیں اس کے علاوہ جو پلئرز وہاں پر کھیلے نیوزیلینڈ میں ان میں بھی کوئی اپنر اچھا نہیں ملا عبداللہ شفیق فلاپ ہوئے وہاں پر محمد رزوان اچھا کھیلے لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک اگریسیو اپنر انہیں چاہیے ہی چاہیے کیونکہ ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں اگریسیو اپنرز کی ہی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے وہ شجیل ہان کا کم بیک کرانا چاہتے ہیں اور شجیل ہان کے نائنٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ وہ کم بیک کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے علاوہ حسن علی بھی زیرے بور لائے جارہے ہیں حسن علی کی بھی واپسی ہو سکتی ہے ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں یا ٹیسٹ کرکٹ میں بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جس طرح انہیں قید عظم ٹروفی میں پرفارمس جی ہے آخری جو فائنل میچ ہوا اس میں انہوں نے سنچری بھی لگائی تو اپنی جو سنٹر پنجاب کی ٹیپ تھی انہوں نے اکیلے اس کو جتایا تو وہ بھی واپس آ سکتے ہیں اس کے علاوہ سعود شکیل جو ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں ان کو بھی زیرے بور لائے جارہا ہے انہیں ٹی ٹوانٹی سیٹ اپ کا حصہ نہیں بنایا جائے گا انہیں ٹی ٹوانٹی سیٹ اپ کی بجائے جو ٹیسٹ سیریس ہوگی اس میں شامل کرنے کے امکانات تر زیادہ ہیں کیونکہ سوشکیل نے نو سو سے زیادہ آئی تینک جو ہے قید عظم ٹروفی میں سال رنز بنائے اور پچھلے دو سیزنز میں بھی کافی اچھی پرفارمس سوشکیل کی رہی تو وہ دومیسٹک پروڈیکٹ بن چکے ہیں دومیسٹک میں اچھا کرتے آئے ہیں تو اب ممکنہ طور پر چانسز ہیں کہ وہ بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے سکوارڈ کا حصہ بن جائیں گے اس کے علاوہ جو نام سامنے آ رہا ہے وہ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کو سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں کس کی ضرورت ہے وکٹ کیپر کی بوسٹ زیادہ ضرورت ہے اور ایک ایسے وکٹ کیپر کی ضرورت ہے جو اگریسیو ہو بڑے ہٹ لگانے کے لیے جانا جاتا ہو تو آزم ہان جو ہیں وہ موین ہان کے بیٹے ہیں وہ اب ہمیں نظر آ سکتے ہیں ان ایکشن میں ان کا نام بھی زیرے غور ہے سیلیکشن کمیٹی ان کے نام پر بھی غور کر رہی ہے کہ انہیں بھی پاکستان نیشنل سیٹ اپ کا حصہ اب بنایا جا سکتا ہے اس سے پہلے مصبا اور ہرک سیلیکشن کمیٹی میں تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ شجیل اور آزم ہان جیسے پلیس جب تک اپنی فیٹنس پر غور نہیں کرتے انہیں نہیں کھلایا جائے گا لیکن جو سیلیکشن کمیٹی ہے نئے سیلیکشن کمیٹی بنی ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ سیلیکشن کمیٹی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اگر پلیئر پرفارم کر رہا ہے تو اسے سکوارڈ میں ہونا چاہیے فیٹنس بھی ضروری ہے لیکن اگر وہ سکوارڈ میں آئے گا ایک دو میچز میں اچھا پرفارم کرے گا تو اس کے بعد اس کے فیٹنس پر وہ خود بخود کام کرنا شروع کر دے گا اور جو ہے اس کا ٹیم میں ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو روح شرما بھی آپ کو بتایا کہ کتنے ان میں بھی موٹاپا ہے شرجیل سے وہ زیادہ موٹے نہیں ہیں نا شرجیل ان سے وہ زیادہ موٹے آلموسٹ برابر ہی ہیں پلیئرز لیکن یہ ہے کہ وہ جب ٹیم میں آتے ہیں رنز کے امبار لگاتے ہیں تو فیٹنس ان کی اور بھی بہتر ہوتی ہے وہ اور اس پر کام کرتے ہیں تو امید یہ کرتے ہیں کہ آزم خان بھی اسے سکھیں گے جیسے کہ پہلے وہ بہت زیادہ موٹے ہوتے تھے لیکن اب آستہ آستہ انہوں نے کام کیا انہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے لئے اگر کھیل لیں گے تو کھیلنا چاہیں گے تو انہیں فیٹنس پر کام کرنا ہوگا تو آزم خان اور شرجیل ہاں دو ایسے کھلا رہی ہیں جو ہمیں بڑے نام دکھائی دے سکتے ہیں ٹی ٹونٹی کرکٹ کے لحاظ سے جو ہمیں کمبیک کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے علاوہ نومان علی کی بھی حبر آئی ہے کہ نومان علی کو بھی لائے جا سکتا ہے اس کے علاوہ بتائیں تو ڈی کاؤک نے جو ہے وہ بتایا کہ وہ پاکستان میں آ کر کھیلے کے لئے بیتاب ہیں دوزار ساتھ سے اب تک پاکستان میں سوت افریقہ کا کوئی دورہ نہیں ہوا اور اب جب سوت افریقہ پاکستان آئے گی تو وہ اس کے لئے بیتاب ہیں اور بے سبری سے انتظار کرے ہیں آپ کو بتائیں ساتھ تاریخ کو دو افیشلز جو ہیں وہ سوت افریقہ کے پاکستان پہنچ جائیں گے اس کے بعد پھر ان کے پلیئرز بھی پاکستان آنا شروع ہو جائیں گے ایک ہی فلائٹ میں آئیں گے سارے اور یہاں پر کوویڈ کی سچوئیشن ہوگی اور بائیو بابل میں رہیں گے اور انہیں بتایا جائے گا کہ کس طرح کی صورتحال رہنے والی اور کروٹ کے بیار یہ میرچز ہوں گے اب ان اٹھارہ خلاریوں کے نام آپ کو بتا دیتے ہیں جو پاکستان سوپر لیگ میں آ کر ڈائیمنڈ کیٹگری میں کھیلیں گے اس سے پہلے پچیس جو پلٹینیم کھلاریوں کے نام ظاہر ہوئے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھے اب ڈائیمنڈ کیٹگری میں بڑے کھلاریوں کے نام جو ہے کچھ ایسے کھلاری ہیں جو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پلٹینیم کیٹگری سے بھی مزے کی جو فیرست تیار ہوئی ہے جو اچھے کھلاری ہیں وہ ڈائیمنڈ کیٹگری میں شامل ہوئے ان میں کولن منرو بھی شامل ہوں گے بن کٹنگ جیسے پلیئرز شامل ہوں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں آسٹریلیا کے جو جیمز فالکنر ہیں ڈین کرسٹین فواد احمد اور کرس گرین یہ چار بڑے کھلاری جو ہیں اس لسٹ میں شامل ہو چکے اس کے علاوہ بھی کھلاری شامل ہوگے یہ نہیں کہ یہ اٹھارہ کھلاری ہے پچاس سے زیادہ کھلاری ہیں جو ڈائیمنڈ کیٹگری میں شامل ہوں گے جن میں آپ کو بتایا کے علاوہ سوٹ افریقہ کے انڈری فلکوائو ہیں تبریز شمسی ہیں وائن پارنل ہیں اس کے علاوہ ڈیوڈ ویسا ہیں ہارڈن ویلیون ہیں اور اس کے بعد سرلنکہ کے دنیش چندیمہ سرنگا لکمن نوان پرتیپ بھی یہاں پر شامل ہوں گے اس کے علاوہ تھرپانے بھی شامل ہو سکتے ہیں اور شاکہ فرننڈو جیسے کھلاری جو ہیں ینگ کھلاری وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں یہ اٹھارہ کھلاری ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے پاکستان سوپر لیگ میں ہمیں ان ایکشن دکھائی دیں گے اور اس کے علاوہ بھی ڈائمنڈ کیٹگری کے ام میں آپ کو میں نے بتایا کہ بہت زیادہ کھلاری ہیں پچاس سے زیادہ کھلاریوں کا سنا ہے کہ وہ ڈائمنڈ کیٹگری میں ہیں یہ جو نام سامنے آئے ہیں یہ جیو نیوز نے کل ہی نشر کر دیئے تھے اور آج ہم آپ تک یوٹیوب پر لارے ہیں کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو ان ناموں کے بارے میں نہیں پتا تو یہ تھی خبر آج کے فالے سے جو میں نے آپ کو دی آج انشاءاللہ دن کو کسی بیواغت تین چار بجے جو ہے انونسمنٹ متوقع ہے دیکھ لیتے ہیں جی اس کا انتظار کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پہنچائیں گے تو اس لئے اگر آپ پر نئے سبسکرائبر چینل پر آئے ہیں بندے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تاکہ کسی طرح جلدہ جلدہ پونٹی رہے